رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ زید سے کرنا چاہا اور اس طرح سے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات پات برادری اونچ نیچ کا بھید بھاو مٹانا چاہا کیونکہ زینب بنت جہش قریش کی ایک معزز خاتون تھی اور زید ابن حارسہ آزاد کردہ غلام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹانا چاہا گویا آپ نے یہ کہا تمیزِ بندہ و آقا فسادِ آدمیت ہے حضرِ چیرِ دستان سخت ہیں فطرت کی تعذیریں ظاہر ہے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا چنانچہ انہوں نے انکار کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی مسلمان مرد یا عورت کے لیے یہ روا اور جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں ان کو اختیار ہو جب یہ آیت نازل ہوئی تو زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر تسلیم خم کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا رشتہ زینب بنت جہش سے کر دیا لیکن مزاجوں میں ناموافقت اور طبیعتوں میں یقصانیت نہ ہونے کی وجہ سے جلد ہی ان دونوں میں اختلاف ہو گیا نوبت یہاں تک پہنچی کی طلاق ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید کو سمجھاتے رہے کہ اپنے آپ کو سنبھالو اور زینب کو اپنے عقد میں رکھو اور معاملات کو استوار کرو لیکن جب طبیعتوں میں میلان نہ ہو جب طبیعتوں میں یقصانیت نہ ہو معاملہ کب تک چل سکتا ہے آخر کار وہ رشتہ ٹوٹ گیا موسیقی